اسلام علیکم سلی اللہ سبحان اللہ میتاکی رافیز ویلکم کرتی اپنے ملٹی پرپس چینل پر آج آپ کو وارٹر آئل پرینٹنگ جو ہے ماربلنگ میتھرڈ بتاؤں گی اور ایک فینگر ٹپس سے بتاؤں گی اور ایک وارٹر اس ٹپ میں میں نے ایک وارٹر بھر لیا ہے اور اس طرح کا میں نے ایک جو ہے اوپر سے تھوڑا سا کلر کر دیا اور باقی اس میں جو ہے ماربلنگ کا جو فینگر ٹپس سے بنایا ہے تو یہ ماربلنگ فینگر ٹپس میتھرڈ ہے دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا اس کا پارڈ تو یہ بہت اچھا ہے اور یہ بھی میں نے اس سے بنایا ہے تو یہ میں آپ کو میتھرڈ دکھاؤں گی یہ دونوں کا تو ایک فینگر کا دکھاؤں گی ایک وارٹر کا دکھاؤں گی تو چینلیں جلدی سے آئیں ویڈیو بہت زیادہ لبی نہ ہو جائے اور میں نے کلر کو اپن کر لیا ہے سب سے پہلے میں ریٹ کلر ڈالوں گی آپ کے پاس ڈراؤپر ہو تو ڈراؤپر سے ڈال سکتے ہیں اور یہ تھرڈی روپیز کا یعلا کلر آتا ہے کوئی سی بھی کمپنی کا پلے سکتے ہیں یہ ہے آئل پرینڈ کلر سب سے پہلے میں نے اس میں ایک ڈراؤپ ڈالوں گی یہ ڈالا میں نے اس کے بعد میں نے تھوڑا ویٹ کروں گی پھر اس کے پاس میں تھوڑا سا بلیک ڈالوں گی تھوڑا سا بلیک ڈالوں گی پس کے بعد میں آپ وائٹ ڈالی ہوں یہ ویورس تھوڑا سا وائٹ ڈال رہی ہوں تھوڑا سا ڈراب کش اس میں ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو گلاوز بھی پہن سکتے ہیں اس کو میں سب کلر کو ایک طرف کر لیتی ہوں اور پھر اس کو میں تھوڑا سا ماربل ٹیکچر دوں گی تھوڑا سا جہاں مجھے کلر کم لگے گا میں تھوڑا سا کلر کو اور ڈالوں گی آپ کو جس ڈیزائن کا بنانا ہو ہوں اسی ٹیکچر کو گھما کر بنا سکتے ہیں کی کم ویورس ابھی مجھے توڑا سا ریڈ ریڈ بلیک اینڈ اینڈ گرین تھوڑا سا ٹیکچر گرین کا ٹیکچر اس سے ملتا چھلتا ہا رہا ہے مگر جہاں ہم وائٹ کے ساتھ کامبنیشن دیں گے تو گرین بھی اچھا لگے گا پھر اس کے بعد آپ کو یہ وائٹ میرا تھوڑا سا پرانا ہو گیا مگر میں نے کہا چلے وائٹ بھی میں اس کمار کر لیتی ہوں تھوڑا گھاڑا ہے کوئی بات نہیں یہ ٹیکچر اچھا دے گا آپ کے پاس لوگ ڈاؤن میں کوئی چیز بھی ہے آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں تاکہ آپ کا ٹائم پاس ہو اور لوگ ڈاؤن سے آپ گھبرا آئے تو یہ دیکھیں اس کو تھوڑا سا آپ گھما دیں گے تھوڑا سا اس طرح تھوڑا سا ہلکا سا آپ گھمایں گے تو آپ کے پاس دیکھیں کلر کیسے اچھی جو بھی آپ ڈیزائن دینا چاہیں گے جو ٹیکچر اس کا اگر پلانٹ کا ٹیکچر بنانا چاہیں ماربلنگ بہت سارے ٹیکچر بن سکتے ہیں نو شیو میں تو ابھی چھوڑا سا پارٹ پہ کر رہی ہوں کیونکہ ویڈیو کی لائن بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی آپ دیکھیں میں اس پارٹ اس کو اس میں ڈالوں گی دیکھیں دیکھیں پانی میں نے نکال لیا یہ دیکھیں اور اس طرح یہ واربل کا افیکٹ آیا اور اپنا خوبصورت آیا یہ دیکھیں ویورس تو آپ لوگ اس طرح اپنے وارٹر کا کر سکتے ہیں اب میں آپ کو فنگر ٹپس کا بتاتا ہوں یہ دیکھیں وارٹر میتھرڈ میں نے دکھا دیا آپ کو اب میں فنگر ٹپس کا بتاتا ہوں ویورس یہ میں نے فنگر ٹپس سے بنایا تھا اب میں جو ادھر رہ گیا تھوڑا سا تو وہ میں فنگر ٹپس سے بنانا آپ کو بتاؤں گی پہلے میں ساری کلرز نکال کر اس پلیٹ میں رکھوں پھر میں آپ سے ملتے ہیں تو ویورس یہ دکھیں میں نے آپ دیکھیں ساری کلرز نکال لیا جس میں ہے گرین ہے ریڈ ہے وائٹ ہے اور بلیک اب ہم تینیوں کلرز جو کتنی کلر ہو گئے یہ ہو گئے فور کلر اگر چاہیں گے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کلر سے کمبنیشن کو بناتے ہیں تو ہمیں کوئی سے بھی آپ گلاپس پہل لیں پہلے ہی میرے کلر رکھ چکا ہے تو آپ کو اس کو فنگر کی جو ٹپس ہے اس میں کلر اٹھا لیں کلر اٹھا لیں کلر اٹھا لیں اب اس کو یہاں سے چلتے جائیں گے دیکھیں زیادہ زیادہ کلر اٹھا لیں یہ بھی مارویل کا اچھا بنے گا یہ بھی ایک مارویل کا آپ کو جنگ جلدی جلدی فینگرس آپ کو چلانے ہیں اور امید رپس یہ ایک دوسرے میں مر جوں گے اتنے خوبصورت لگیں گے ویورس اب خود ہی جو ہم ابھی وارٹر میتھرڈ کیا ہے نا تو اس سے بھی زیادہ حسین بھی لگتا ہے اور آپ کو بہت ایزی میتھرڈ ہے اس میں آپ کا کلر بھی خراب ہونے کا نہیں ہے جتنا آپ کوانٹیٹی میں نکالنا چاہیں جتنا کرنا چاہیں اس میں وارٹر کا جو ہم میتھرڈ اس میں سنمال کرتے ہیں نا ویورس اس میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کلر بہت زائع ہوتا ہے تو کلر زائع ہونے سے بچنے کے لیے میں نے یہ ایلا میتھرڈ آپ کو بتا رہی ہوں تو یہ بہت ایزی میتھرڈ ہے دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کتا خوبصورت بنتا جا رہا ہے اس طرح آپ کرتے چاہیں اور اس میں پھر ریٹ کر ڈالیں اور جب یہ اس طرح ہو جائے نا ایسے مرچ کرنا ہے یہ دیکھیں ایسے کریں گے آپ فنگر کو یوں یوں چلائیں گے تو آپ کا ماربل کا افیکٹ رائے گا تو میں اپنے پولر میں سارے کورس کراتی ہوں اس پہ یہ بھی کورس کرواتی ہوں ایک لیڈیس کم سے کم ہی تو اس کی ہائٹ تو میں آپ کو مینشن نہیں کر سکتی سمجھے چار فٹس اور اس کا جو کورڈ ایریا بھی بہت ہی بڑا تھا اس کو لے کر آئی تھی کسی کے ساتھ اٹھا تھا پھر اس کو انہوں نے فنگر سے یہ ٹپ سے انہوں نے کیا تھا پورٹ اتنا آسم بنا تھا کہ وہ کہیں ایگزویشن میں گئی تھی وہ پورٹ کو لے کر گئی تھی اور ان کو فرسٹ پرائز ملا تھا تو اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کو اس طرح اٹھائیں دیکھیں آپ خود دیکھیں کتنا آپ مجھ سے یہ بتائیے گا کہ والا میتھرڈ پنگر والا اور یہ مطلب وارٹر والا دونوں میں سے کون سے زیادہ اچھا لگا تو مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا اور لائک تو ضرور بنتا ہے کہ دیکھیں ہم لوگ ڈاؤن میں آپ لوگ کے لیے اچھے سے اچھے چیزیں بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بے بہت سے ہمارے بور نہ ہو تو ان کے لیے میں بنا رہی ہوں اور ویڈیو کی لینڈ زیادہ لمبی نوجہ اس لیے میں نے اس میں ٹائنگ کی پچت کرنے کے لیے میں نے آدھا کر لیا تھا بہت سے پچھیں اگر ہم نے اس کو تھوڑا شاواب بہت سے پچھیں آپ مجھے بتائیے گا یہ ٹیکچر آپ لوگوں کو کیسا رہا ہے یہ دیکھیں میں ہی ہاں رکھ رہی ہوں یہ پاڑ کو اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو یہ دیکھیں اس کا ٹیکچر آپ اس سے ملا دیں تو یہ بھی اچھا نہیں ہے تو یہ دیکھیں آپ دونوں ٹیکچر مجھے بتائیے گا کیسا لگا اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اس سے لائک کیجئے گا اور شیئر کرے گا سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا یہ دیکھیں یہ بھی اور یہ بھی دیکھیں میری جو تینوں ہیں میں آپ کو دور سے بکھا دیتی ہوں اور یہ بہت اچھا زبردست ہیں کیسا لگ رہا ہے تو آئی ہو آپ کو یہ میتھرڈ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور اس کو لائک ضرور کیجئے گا شیئر ضرور کیجئے گا سبکرائب ضرور کیجئے گا اور دعا میں بہت یاد رکھے گا کوئی اکوری ہو کوئی رائے ہو کوئی سوال ہو کوئی سجا ہو تو میرے کان باکس میں ضرور دیجئے گا دیکھیں اس کا بھی کتنے اچھا میں تھڑا ہے یہ دیکھیں کتا زبردست آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ ایمیورس تو یہ بہت زبردست ہے تو لائک کرنا نہ بھولنا شیئر کرنا نہ بھولنا اللہ آپ پہر با بائی ٹیک کیا اور لوگ ڈال میں اپنا بہت خدا رکھئے گا